ہلو دوستوں کیسے آپ سب تو ویلکم کرتا ہوں ایک اور ویڈیو میں اور آپ کو جیسے کی آواز سنائی دے رہی ہوگی اس میں ماشاءاللہ سے بچے نکل آئے ہیں اور بچے دکھانے سے پہلے آپ کو ہم ان کا بروڈر جو ہم نے ایک ریڈی کیا ہے پہلا تو ہمارا تھرمکول کا تھا بٹ اس میں جو ہے ٹیمپیجر مینٹین نہیں ہو پا رہا تھا اور ہم اس کو اپنے فارم پر رکھے دیں بٹ ہم نے ابھی اس کو اپنے گھر میں بنایا ہے اور بہت اچھا بن گیا ابھی اس میں ایک چیز اور کرنی ہے یہاں سے اس کو کٹنگ کر کے اس میں شیشہ لگانا ہے تاکہ ہم کو بار بار اوپر سے کھول کے نہیں چیک کرنا پڑے ہم کو شیشے کی مدد سے باہر سے ہی پورا اندر کا سب کچھ دیکھ جائے اور اس میں کیا کیا میں نے چائے لگایا ہے میں آن کر دیتا ہوں سوچ تو یہاں پر ایک ہم نے ایکزاوس فین یوز کیا ہے اور ایکزاوس فین یوز کرنے کے لیے بہت اچھا تھرمگول مل گیا تھا جس کی مدد سے اگر اس کو ہم اس پہ لگا دیتے تو ہوا بلکل ہی باہر نہیں آتی بٹ اس کو ہلکی سی پیچھے سے گیپ چاہیے جس سے ائر یہاں سے یہ کھیچ کے پھر یہ باہر پیکتا ہے تو ابھی ائر جو ہے اچھی کاسی ہر طرف آ رہی ہے اور جو تیمپیجر کنٹرولر ہے وہ ہم نے اس میں یوز کر لیا ہے بیسکلی اس کو یوز کرتے ہیں انکیو بیٹر میں بٹ آپ اگر چاہیں تو اس کو ایز اپ بروڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہم نے اس میں دو بلپ دیئے ہیں ایک تو ہیٹ کے لیے دیا ہے سو وارڈ کا بلپ اور ایک دیا ہے یہاں پر ایلیڈی بلپ ایلیڈی بلپ دوستو اس لیے کیونکہ یہ جو ہے جیسے ہی 35 دیگری ٹیمپرچر اس پہ آئے گا ویسے ہی یہ بلپ آٹو کٹ ہو جائے گا اور پانس سے دس سیگنڈ کے لیے اندر اگدام اندھیرہ ہو جائے گا ایسے میں کیا ہوگا کہ آپ کے جو نیولی باون چکس ہیں وہ ڈر سکتے ہیں اس سے تو اس کی وجہ سے میں نے اس میں یہ بلپ لگایا تاکہ جب یہ بلپ بند ہوگا تو یہ جلتا ہی رہے گا اس کو میں نے ڈائریکٹ لگایا ہے اس والی میٹر سے کنیک نہیں ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیمپرچر اب ہو رہا ہے 33.9 ہو گیا ہے اور جیسے ہی 35 ڈگری ہوگا اور یہ بہت ہی جلدی ٹیمپرچر کو کور کر لے گا اس کی مطلب سے دوستوں یہ رہتا ہے کہ آپ کو ایک جو ٹیمپرچر دینا ہے چکس جو نئے نکلے ہوئے ہیں تو اس سے نہ تو اوپر نہ تو نیچے آپ کو سیم ٹیمپرچر ملے گا 34.3 ہو گیا ہے اور جیسے بچے بڑے ہوں گے دو تین دن بعد اس کا ہم دو ڈگری نیچے گرا دیں گے یہ 35 سے 33 چلا جائے گا پھر دو تین چار دن بعد پھر ہم اس کو 31 کر دیں گے اور 31 کے بعد ہفتے بھار دس دن اس میں جب رہیں گے بچے تو ہم یہاں سے شفٹ کریں گے اپنے فارم پر تو ابھی دیکھ سکتے ہیں 34.9 ہو جیسے 35 ہوگا یہ بل دیکھیں آٹومیٹک بند ہو گیا اور یہ LED بل جو ہے یہ جلتا رہ گا تو بچوں کو کوئی بھی ڈر نہیں لگے گا اس میں آرام سے اور جو ہم نے یہاں پر نیچے یوز کیا ہے پہلے تو یہ سوتی کپڑا بچھا دیا ہے تاکہ پانی وغیرہ جب یہ لوگ پوٹی وغیرہ کریں گے تو اس میں آبزرب رہے اور یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے چڑیا کی ویسٹیج جو نکلتی ہے دانے کا چھلکا یہ ہم پورے میں ایسے کر کے بچھا دیں گے اس سے فائدہ دوستو یہ رہے گا کہ جب یہ پوٹی وغیرہ کریں گے چکس تو اس سے گندگی نہیں ہوگی اور یہ جو چھلکا ہے بہت جلدی پوٹی کو سکھا دے گا تو ہم نے اس کو اس طریقے سے پورا فیلا دیا ہے ابھی دوستو زیادہ بچے خیر نہیں نکلے ہیں جیپنیز بینٹم کے بھی ماشاءاللہ نکلے ہیں اور سیڈ کے لیے جو ہم یوز کر رہے ہیں ہمارے پاس یہ سیڈ کے لیے باول اس کا ہے تو ہم اس کو یہاں پر لگا دیں گے اس طریقے سے اور یہ پانی والا ہے پانی والا بھی ہم اس طرف کہیں پہ بھی لگا دیں گے یہ تو اتنی جگہ بچوں کو ملے گی آرام سے اس میں رہیں گے تو ابھی چلیے آپ کو دکھاتے ہیں جو چکس وغیرہ نکلے ہیں اس کو ہم بند کر دیتے ہیں اور ایک چیز میں نے دوستو اور کی ہے کیونکہ میرے پاس ایک کیٹ بھی ہے پرشین کیٹ تو اس کی وجہ سے میں نے یہ جالی بنائی ہے یہاں پر اس طریقے سے لگا دوں گا میں یہ اس طریقے سے فٹ ہو گئی بلکل سے اب کیٹ وغیرہ جو رہے گی وہ اندر نہیں جا پائے گی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کیٹ جو ہے اس کی اوپر جا کے ضرور چیک کرے گی اور یہ تو ایک دم فکس ہے یہ بلکل نہیں لے گا یہ والے کا ڈر تھا کہ یہ اندر گھس سکتا ہے جس سے کہ چکس کو پرابلم ہو سکتی ہے تو اس لئے جالی لگا دیا ہے جب مجھے چیک بھی کرنا ہوگا ایزیلی میں اس کو اوپر کر کے چیک کر سکتا ہوں ایک دم بڑیا سے اس کا جو سائز بھی ہے دوستو قریب یہ دو فٹ ہوگا یہ ایسے میں اور ڈیر فٹ سے زیادہ ہی یہ چوڑائی ہوگی تو آرام سے اس میں اب چلیئے آپ کو لیٹنگ کرتے ہیں چکس دکھاتے ہیں اور ماشاءاللہ سے اس میں جو چکس ہیں وہ یہ نکل آئے ہیں یہ باقی انڈے بھی دوستو ابھی لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ جو اوپر علی لائن کے ملین اسٹک کے ہیں اور یہ گولڈن کے ہیں تو اس کا ٹائم ہو گیا کہ یہ بیس دن ہو گئے ہیں جبکہ یہ تیز چوبیس دن میں ایگ رکھا ہوا ہے یہ بھی شاید کریک ہونا سٹارٹ ہوا ہے یہ والے ایک میں ہلکی سی کریک ہوا ہے یہ یہ یہاں سے اب شاید آپ کو نظر آئے گا میں فوکس کرتا ہوں ایک بار بہت جلدی یہ بھی چک نکلنے والا ہے تو اب ہمیں اس کے لیے بھی ایک چھوٹا سا باکس میں زیرو وارڈ کا بلد جلا کر رکھنا پڑے گا فرس ٹائم ایکسپیرینس ہے باقی یہ چکس آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ماشاءاللہ سے قریب چار چکس جو ہیں وہ جیپنیز بینٹم کے ہیں اور باکی سونا لے گئے ہیں جو بڑے بڑے ایک دریدی ہو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے نکل آیا باہر اس کو اندر کر دیتے ہیں چلیے اس کو شفٹ کرتے ہیں بروڈر میں پھر آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارے چکس ہیں اس کو جالی کو ریموو کر دیتے ہیں یہاں سے اور اسی پہ رکھ لیتے ہیں ہم یہ جالی پہ ہی بچے اسی پہ رکھ کے ہم لے چلیں گے بروڈر میں دس انڈے دوستو ہم نے لگائے تھے اپنے سونا لی مرگی کے جو ایکسٹرہ اورنری سائز کے ایکس تھے اس کو ہم نے لگایا تو سارے ہی بڑے بڑے چکس نکلے ہیں اور باکی آپ جیپنیز بینٹم کے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے کیوٹ چکس ہیں چار چکس نکلے ہیں دو ایک دوستو اور تھے وہ اس میں سمجھ میں نہیں آرہا ہے ہلکی ہلکی اس میں اندر مجھے کینڈلنگ کرنے پہ ہلکی سی مومنٹ دیکھ رہی ہے بڑ اتنی نہیں دیکھ رہی ہے کہ ہیچنگ جیسے ہونی چاہیے اس حساب سے باقی دیکھتے ہیں دو ایک جو دوستو یہ والے لگے یہی دونوں ایکس ہیں ابھی ہم اس کو جب اس میں ڈال دیں گے تو کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں دوستو یہ اپنے جیپنیز بینٹم کا جو پیار آیا تھا اسی کی جیسے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے ہیں اور انشاءاللہ یہ سارے ہی سروائیف کر جائیں یہ دعا ہے اور چلیئے اس کو بند کر دیتے ہیں کیونکہ تیمپریچر مینٹین کرنا ہے اور باقی یہ آلے بچے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی چھوٹا اور کیوٹا بلکل وائٹ سا باقی بچے جو ہیں کافی بڑے دیکھ رہے ہیں تو چلیئے اس کو ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ تیمپریچر ان لوگ کو سیم چاہیے ہے تو یہاں پر ہم ان کو لے آئے ہیں اور یہ بروڈر میں ہم کو ڈالنا ہے اس میں جالی کو ریموو کر دیتے ہیں اور چکس کو جو ہے سٹارٹنگ میں قریب 35 ڈگری سیلسیس تیمپریچر دینا رہتا ہے قریب دو سے تین دن چار دن اس کے باد جو ہے تیمپریچر ہم ڈاؤن کر دیں گے سیٹ ہو جاتا ہے اس میں تیمپریچر آپ جتنا چاہے ادھنا سیٹ کر سکتے ہیں تو ان کو ہم دھیلے دھیلے کر کے پیار سے اندر چھوڑ دیں گے اور میں کل ایک ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا جب یہ موومنٹ کرنا لگیں گے ابھی تو یہ شاید چوبیس گھنٹے تک ایسے ہی ایک جگہ پڑے رہیں گے پھر اس کے باد جب ان کو بھوگ لگے گی تب یہ دانہ پانی کرنا سٹارٹ کریں گے ہم ایک کر کے سلولی سلولی ایک دم اس میں رکھ رہے ہیں بچوں کو دس میں سے دسوں بچے جو ہیں سونالی کے دوستوں ہیچ ہوئے ہیں جیپنیز بینٹم کے دو ایک تھوڑا سا گھڑ پڑ ہو گئے پتہ نہیں اس میں کیا ہوا باقی چار ماشاء اللہ نکلے ہیں اب یہ ہی دعا ہے کہ چار ہو یہ ٹھیک سے دانہ پانی کھانا سیکھ جائیں کیونکہ بچوں کے شروعاتی فیز میں تھوڑا در لگتا ہے کہ مورٹیلٹی نہ ہو جائے بٹ اگر وہ ہفتے بار سروائب کر گئے تو ان کے لئے لئے اگر دیکھ سکتے بھی میں نے اوپن کیا ہے پر ٹیمپرچر جو ہے ایسے ہی دوستوں مینٹین ہو جا رہا ہے بینہ اس کے تو اب ہم اس کو لگا اور چکس وغیرہ جو ہیں وہ اتنا مزے سے رہیں گے اب اس میں دوستو پانی لگانا ہے پانی میں لگا دیتا بھی چکس جب نکلیں گے تو آپ کو ویڈیو مس نہیں ہونے چاہیے تو ادھاد دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور بھی اس نے ملتا ٹاپک کے